خواجہ بختیار کاکی کے وفات کے بعد جب ان کی وسیحت پڑھی گئی تھی تو اس بات پر جوڑ دیا گیا تھا کہ صرف وہی شخص ان کی نمازے جنازہ پڑھا سکتا ہے جس نے کبھی حرام کامناک کیا ہو اور نہ ہی کبھی نمازے اثر کے سنت کو چھوڑا ہو آخر میں نم آنکھوں کے ساتھ سلطان التتمیش جماعت سے باہر آئے اور بولے میں اپنے آپ کو سب پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا وسیحت پڑھنے کے بعد محفیل میں ایک خاموشی تاری ہو گئی کیونکہ تقریبا ہر کسی نے وسیحت میں لکھی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا لیکن خواجہ بختیار کاکی کے مرضی یہی چاہتی تھی دل آخر سلطان التتمیش نے ہی ان کی نمازے جنازہ پڑھائی کیونکہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے خواجہ بختیار کاکی کو وسیحت میں لکھی باتوں پر عمل کیا تھا